فلسطین کا مشرق بستہ میں قیام امن کے لئے خلیجی ممالک کی عالمی کانفرنس بلانے کا مطالبہ صدر محمود عباس کہتے ہیں کہ فلسطینی عباس اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ رب ممالک کے اسرائیل سے تعلقات پر فلسطینی عباس کو دھچکا لگا ہے اور سیکری جنرل انٹونیو گوٹریس نے مشرق بستہ میں قیام امن کے لیے خلیجی ممالک کی عالمی کانفرنس کے نکات کا مطالبہ کیا گیا ہے فلسطینی صدر محمود عباس کا قوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مشرق وستہ میں عالمی قوانین کے تحت حقیقی عمد کے قیام کے لئے فلسطین سے اسرائیل کا ناجائز قبضہ ختم کرانا اور 1967 کی حیثیت کو بحال کرنا ضروری ہوگا صدر محمود عباس نے عرب ممالک کے جانب سے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عباس کو دھجکہ لگا ہے اور وہ ناخوش ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سائٹ ڈائن لگایا جا رہا ہے فلسطینی عباس اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں فلسطینی صدر نے مزید کہا کہ مشرق وستہ میں کوئی تبدیلی فلسطینی عباس کی مرضی کے بغیر نا پائدار نہیں ہوگی اس کے لئے میں سیکٹری جنرل انٹونیو کوٹریس سے اگلے سال خلیجی ملک کی عالمی کانفرنس مدو کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں